اپنے گھر کو آرگنائز کرنا اور بجھٹ میں رہتے ہوئے چلنا تقریبا ہر عورت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے تو آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو کافی ساری ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی تو امید کروں گی تمام ٹپس اور ٹرکس آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوں گی تو چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف میں جو ٹپ نمبر ون ہے نا وہ اس طرح سے کین کو لے کر ہے یہ کہنا آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا نہیں تو آپ لوگ دودھ وغیرہ پرچیس کرتے ہیں کسی بھی کیشن اپ کیری سے ہے کسی بھی شاپ سے تو اس طریقے سے ان میں بھی مل جاتے ہیں تو یا پھر آپ لوگ سیمپل اس کے جگہ بوٹل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کا ہینڈل چاہیے تھا اس سے ہم ایک ارگنائزر بنائیں گے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جو چھوٹے میٹس ہوتے ہیں اس کو جب ہم کلین کرتے ہیں تو وہ اچھے سے کلین نہیں ہوتے اس کے اوپر بال لگے رہ جاتے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے رگس کو کارپٹس کو کلین کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے سیمپل یہاں ہم اس کی سکوچ پائٹ سے کلیننگ کریں گے آپ یقین کریں اتنی اچھی اس سے کلیننگ ہوتی ہے نا جتنے بال ہوتے ہیں نا وہ سارے اس پر سے اتر جاتے ہیں اور سکوچ پائٹ پر لگ جائیں گے آپ لوگوں نے نیا سکوچ پائٹ لے لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ آسانی کے ساتھ کلیننگ کر لیں گے آپ کے ہاتھ بھی نہیں دکھیں گے تو اس طریقے سے یہ میرا میٹ تھا تو اب میں نے اس کے اوپر پانی گرا کے تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر لیکوڈ گرا لینا ہے لیکوڈ میں نے یہاں پر بنا کے رکھا ہوا تھا تو اس کی میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹلی شیئر کروں گے اگر آپ لوگ سرف گرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ گرا سکتے ہیں تو سیمپل میں نے اس کے ساتھ کلیننگ کی تھی اور جتنے بال تھے وہ فوراں اس پر سے ریموو ہو گئے تھے مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی تھی تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس کر کے منی سیونگ کر کے آپ لوگ گھر پہ چیزوں کو ارگنائز کر کے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ بال جو تھے اس پر سے اتر چکے تھے اور یہ میٹ بہت اچھے سے کلین بھی ہو چکا تھا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ٹپٹھی لگی ہوگی اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف میری اگلی ٹپی جو ہے نا وہ کین کو لے کر ہی ہے یہاں پہ میں نے کین تھا نا اس کی کر لی تھی کٹنگ یہاں سے اس کو آپ لوگوں نے ہینگر کی شیپ میں اس کو شیپ دے لینی ہے اور پھر آپ نے چھوٹی گرم کر کے پھر آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے چاہے تو آپ کاویے کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ملٹی پرپس آرگنائزر بنا سکتے ہیں اپنے گھر کی تمام مطلب جو ایکسٹر چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آرگنائز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ جب کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو آپ کو کٹنگ کلپ کی ضرورت پڑتی ہے وہ کٹنگ کلپ اس کے اندر رکھے آپ کہیں پہ بھی باہر ہینگ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جب بھی کپڑے آپ دھویں گے کلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بہت سانی مل جائیں گے تو سیمپل یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کو کٹنگ کر لینی ہے ایک بات آپ کو بتاتے چلوں اگر تو یہ دودھ کا کین ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ کین تھا یہ دودھ کا نہیں تھا یہ الکوہل کا کین تھا تو یہاں سے جی اب آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کی کٹ کر لینے کٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر تمام اپنی ٹیپ سکوچ ٹیپ تھیں اور اس طرح کے سٹیپرل ہو گیا اس طرح کی چیزیں اس کے اندر اورگنائز کروں گی ٹھیک ہے سکوچ ٹیپس بھی میرے پاس پانچ چی ٹائپ کی تھی مطلب ڈبل ٹیپ تھی دو اور دوسری والے ٹیپس تھی اس کے بعد سٹکس پڑی ہوئی تھی آئیس کریم سٹکس تھی گلو گن تھی اس کے بعد کٹر تھا یہ تمام ٹیزوں کو میں نے اس کے اندر اچھے طریقے سے اورگنائز کر کے اس کو میں نے اپنی کبرٹ میں ہنگ کر لیا تھا اور اسی طرح کا میں نے بعد میں اب ایک اورگنائزر سا بنائیا ہے اور وہ میں نے اپنے تار پہ باہر ہنگ کیا اس کے اندر تمام کلوٹھنگ کلپس ڈال گئے تو امید تھی ہوں آج کے یہ والی ٹیپ اچھی لگی ہوگی جب چلتے ہوں اپنی اگلی ٹیپ کی طرف میرے پاس یہ ایک پلاسٹیک کا بول ٹوٹا ہوا خراب پڑا ہوا تھا میں نے سوچا اس کو ہم اورگنائز کر لیتے ہیں اورگنائز میں نے کیسے کیا تھا اس کو نا اور میں نے لے لیا تھا لائف پوائی کی بوٹل کا ڈھکن ڈھکن لینے کے بعد آپ نے ڈھکن کو پہلے اندر سے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے اور پھر اس ڈھکن کے سائز کا جو ہے نا آپ نے باول کو کٹ کرنا ہے اب گلو گن کی مدد سے جو ہے نا اس ڈھکن کو ہم لگائیں گے اس باول کے اندر تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے اس طریقے سے لگانے کے بعد یہ جو میں اورگنائزر بنا رہی تھی یہ شوپر وغیرہ رکھنے کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ گروسری وغیرہ کر کے آتے ہیں شوپر ادھل دھل پڑے رہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ گند لگتا ہے برے لگتے ہیں پڑے ہوئے تو اس طریقے سے آپ اورگنائزر بنا کے اس کے اندر یہ مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ اس کے اندر ڈال دیں تمام شوپر کو اور چاہے تو آپ اس کو اپنے کانٹر ٹاپ پہ رکھ لیں اپنے دراز میں رکھ لیں آپ لوگ میں نے اس کو اپنے دراز کے اندر رکھا تھا کیونکہ کافی بڑے بڑے کیابنٹس تھے تو اسی لیے یہ باول اس کے اندر رکھا گیا تھا اور آرام سے جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ایک شوپر اس طریقے سے اس کے اندر سے نکال لیتی ہوں آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کر کے دیکھنا اور جو ہم مہنگے بہنگے اتنے مہنگے ارگنائزر بزار سے خرید دیوتے ہیں تھوڑے سے آپ لوگ ویڈیو کو فل واش کر کے تمام ٹپس کو فالو کر کے یہ ہی ارگنائزر آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہ بن چکا تھا جی اب میری اگلے ٹپ جو ہے نا وہ جینز کی پینٹ کو لے کر ہے ایک سوڑکا جن کے بیٹے ہزبینٹس بغیرہ بچے جینز بغیرہ پہنتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو آج اس جینز کا میں آپ کو بہترین استعمال بتانے والی ہوں تو سب سے پہلے جینز کا جو اپر پارٹ ہوگا ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے تو پہلے جو ہے نا ہم اس کا پوری جینز کا میں آپ کو استعمال بتاؤں گی اس کا اوپر سے کٹ کر کے نا آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کرنا ہے اور آپ نے اس کو نیچے سے سلائی لگا دینا ہے تو یہاں سے جی میں اس کو سلائی لگا کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جی فائنلی میں نے اس کے اوپر سلائی لگا دی تھی اب آپ نے کرنا یہ ہے جو دو اس کے کورنرز ہیں نا یہاں سے تین انچ چڑائی تین انچ لمبائی نیچے کی طرف سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ میں بنا رہی تھی بیگ آپ چاہے تو اس کو کپڑے وغیرہ اس کے اندر اورگنائز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو سلائی مشین کا کور بھی بنا سکتے ہیں یہ ملٹی پرپس آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اب پھر یہاں سے دیکھئے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو پکڑ کے یہاں پہ اس کے اوپر ترچی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دونوں طرف آپ نے اس کے سلائی لگانی ہے میں آپ کو سلائی لگا کر پھر آپ کو یہ اچھا سا بیگ بنا کر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جی فائنلی میں نے اس کے دونوں طرف سلائی لگا لی تھی اب لگانے کے بعد اس کو کرتے ہیں اب ہم سیدھا اور میں نے جو یہ بنایا تھا نا یہ میں نے بنایا تھا اپنی سلائی مشین کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ چاہے تو اس کے پر کپڑے بھی اورگنائز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں چیزیں کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ بن کے تیار ہو چکا تھا اب جی اس کو ہمیں بیک کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیتی ہوں سوری مشین کے اوپر ڈال دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کتنا اچھا ہے اس کا کور بن کے تیار ہو چکا تھا ساری مشین بہت اچھے سے کور ہو چکی تھی اور اب ساسا جی میں آپ لوگوں کو کپڑے بھی اس کے اندر رکھ کے دکھا دیتی ہوں تو میں دیکھیں کپڑے بھی کتنے سارے آپ اس کے اندر اورگنائز کر سکتے ہیں تو امید کہتی ہوں آج کے یہ اوپرلی ٹیپ بھی اچھی لگی ہوگی اب جی اگلی جو میرے ٹیپ ہے وہ بھی جینز کے جو پوائنٹ جو ہوتے ہیں مطلب ان کو لے کر ہیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مارکٹ جاتے ہیں نا تو گروسری وغیرہ لیتے ہیں اتنی مہنگی مہنگی وہ لوگ بیگز دے رہے ہوتے ہیں اگر سادہ شاپر لے لو تو پچاس روپے کا دیتے ہیں اگر آپ لوگ اچھا بیگ لے لو نا کیشن کری وغیرہ سے تو وہ ون فیفٹی ٹو ہنڈرڈ سے کم نہیں آتا تو سمپر آپ لوگ مضبوط بیگ گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ کہیں پہ بھی دور پہ باہر والے دور پہ ہینگ کر لیں کہ جب بھی باہر جانا ہو گروسری لینے سبزی لینے تو آپ فوراں یہ بیگ لیں اور چلے جائیں تو اس طریقے سے میں نے ان کو ٹھیک کر لیا تھا اور اب میں جو ہوں اس طریقے سے جو سیدھی سائٹ ہوگی دونوں کی وہ اندر رکھ لوں گی اور اس طریقے سے اس کی تینوں طرف سلائی لگا ہوں چاروں طرف نہیں لگانی تین طرف آپ نے اس کی سلائی لگانی ہے کٹنگ کی تھی جو میں نے مشین کا اوپر کور بنایا تھا اسی طریقے سے اس کی بھی کٹنگ کرنی ہے دونوں سائٹ سے اس طریقے سے اب ہم اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے دونوں سائٹ سے دونوں سائٹ سے کٹنگ کرنے کے بعد سلائی بھی آپ نے ترچی اسی طرح لگانی ہے جیسے آپ لوگوں نے پہلے لگائی تھی کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کی سٹریپس بھی تیار کرنی تھی مطلب میں آپ کو اس کی سٹریپس بھی دکھا دیتی ہوں جہاں پہ میں نے اس کی سلائی لگا لی تھی اتنا مضبوط اتنا بہترین بیگ آپ لوگوں کے پاس تیار ہو جائے گا اور یقین کریں یہ میرے پاس میں نے پہلے بھی بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے تین سال یوز کیا اتنا کمال کا اور اتنا بیسٹ رہتا ہے یہ والا بیگ تو یہ دیکھیں آرام سے اس کے اندر سبزی وغیرہ آجاتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی تمام ٹپس این ٹرکس اچھی لگیں ہوں گی تو کوئی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ تینر کو بھی سبسکرائب کر دینا اوکی اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ